گورپور سنسدیہ نیرواشن شیطر کے اوب چناؤ کے لیے نامانکن کے تیسرے دن شکروار کو ایک نامانکن پتر داخل ہوا ہے تتھا آٹھ لوگوں نے اپنا نامانکن پتر خریدہ ہے جس کو لے کر اب تک ستائیس لوگوں نے پرچا لیا ہے شکروار کو سرودہ بھارت پارٹی سے گریش نارائن پانڈے نے ڈی ایم کورٹ میں ایس ڈی ایم تتھا اے آر او گجیندر کے سمکش اپنا نامانکن پتر ایک سٹ میں داخل کیا پرچا داخلہ کے بعد گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے گریش نارائن پانڈے نے کہا کہ سمیدھان کے تحت یہ دیش چلے اور لوگوں کو نیائے سممان مل سکے اسی دیش کے ساتھ وہ لوگ سوا چناؤں میں اترے ہیں اور امید ہے کہ جنتہ انہیں سنسد تک پہنچائے گی گریش نارائن پانڈے نے بتایا موسیقی 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 اگر اچھا سمیدان بھی جیتے گا تو کچھ بھی وعدہ کر کے جائے اس کا کئی گنا کمائے گا ارموں کرموں کمائے گا اور پھر سانسد ندی ودھائید ندی یا جو بھی کام ہے سڑکوں میں کمیشن وہ جو کمیشن کی باتیں ہیں پوری ہے ورستہ چار وہ کبھی نہیں میٹے گا کیونکہ ورستہ چار یہ جنگ ہوتری چناؤں ہی ہو جاتا ہے اس لئے سب سے ضروری ہے کہ اب جنتہ کم سے کم پیسے میں جو اچھا ہے چریتروان ہے اماندہ ہے سمیدنشیل ہے اس کو جیتے گا اسی کتنا نامانکر ہوا اور کتنے پرچے بیچے گئے ہیں آج ایک بیلے نامانکر ہوا ہے سری گریز نیان پانڈی جی کے بارہ اور آج کل آٹھ پرچے بیچے ہیں اور اب تک کل سبتائیس پرچے بھولے جا چکے ہیں